اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے تیسرا رکن زکاة زکاة کے معنی to grow to purify بڑھاوہ پاک کرنا زکاة ہر بالک مسلمان کے لئے فرض ہے اگر اس کی بچت نساب سے زیادہ ہے پچاسی گرام سونا سے زیادہ ہے اس انسان کے لئے فرض ہے کہ وہ اڑائے فیصد ہر کمری سال خیرات کرے فرض ہے اگر ہر امیر انسان زکاة دے گریبی دنیا سے ہٹ جائیں گے ایک بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مریں گا اور قرآن میں لکھا ہے سورہ الحشر میں سورہ نمبر انسٹھ آیت نمبر سانت میں زکاة اس لئے ہے تاکہ یہ دولت صرف امیروں کے بیچ نہ گھومیں زکاة دینا ہر انسان جو بالغ ہے اور جس کے پاس نساب سے زیادہ بچت ہے پچاسی گرام سونا سے زیادہ اس کے لئے فرض ہے کہ وہ ہر کمری سال اڑائے فیصد خیرات میں دے جو فرض ہے اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے بائبل میں لکھا ہے فرسٹ پیٹر میں چپ نمبر چار ورس نمبر آٹھ میں آپ خیرات کرو کیونکہ خیرات آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے اب ہم تذکرہ کریں گے چوتھ رکن کا وہ ہے سام روزہ ہر بالغ مسلمان کے لئے فرض ہے جس کی صحیح اچھی ہے کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہنے میں اور پینے اور کھانے سے پریز کرے فجر سے لے کر مغرب تک وہ پریز کرے کھانے اور پینے سے رمضان کے مہنے میں فرض ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سور بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو تیرہ سی میں ہنوئیٹی تھری روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا تاکہ آپ پریزگار بنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا ہے تاکہ آپ پریزگار بنو اور آج کے سائیکولوجس کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے اگر آپ کنٹرول ہر ہنگر آپ کنٹرول آلموسٹ آلیر ڈیزائرز اور روزہ رکھنے کی خیف فائدے ہیں آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے ایک مہینے تک جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں آپ کا انٹرسٹین ایبزورپشن بڑھ جاتا ہے آپ کا کولیسٹرول لیول گھڑ جاتا ہے کئی بڑی آدتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے مثال کے طور پہ اگر فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پرہیس کر سکتے اگر آپ شراب پینے سے پرہیس کر سکتے فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیس کر سکتے یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارہ پانے کا اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے گسپل آف میتھیو میں چیپ نمبر سترہ ورس نمبر اکیس میں اور گسپل آف مانخ چیپ نمبر نو ورس نمبر انتیس میں کہ روزہ رکھو پانچ بار اکن اسلام کا ہے حج ہر بالک انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کمس کم زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے مقہ جانا چاہیے حج کے مہنے میں کمس کم ایک بار اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بیدر ہٹ کی عالمی بھائچارے کی تقریباً پچیس لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لئے مقہ آرفات دکھر ممالک سے امریکہ سے انگلینڈ سے انڈیا سے پاکستان سے انڈونیشیا سے ملیشیا سے اور مرد دو سفید کپڑے پہنتے ہیں بنا سے لے ہوئے آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازوں میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجہ ہے کے فقیر ہے سب سے بہترین مثال عالمی بھائچارے کی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر تیرہ میں اے انسان ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے مرد اور عورت کے اور باٹا ہے قبیلوں میں برادریوں میں تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں اور سب سے بہترین وہ ہے جو تقویٰ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کو جاچنے کے لئے سب سے بہترین جس سے انسان اوچھا ہو سکتا ہے وہ ہے تقویٰ وہ ہے نیکی نہیں تو سارے انسان برابر ہی چاہے کالے ہو یا پیلے ہو یا خفید ہو گریب ہو یا امیر ہو راجہ یا فقیر ایک انسان دوسرے انسان سے صرف نیکی کے ذریعے اونچا ہو سکتا ہے اور حج کا ذکر بائبل میں بھی ہے بائبل میں لکھا ہے بوک آف سامز میں چپنم ایٹی فو چوراسی ورس چار پانچ چھ سانت اس میں لکھا ہے بلیسٹ ادھوس پیپل سلامتی ہے ان لوگوں پر جو لوگ مکہ کی وادی میں جاتے ہیں بکہ ایک دوسرا نام مکہ کے لئے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر نینٹی سکس میں تو مکہ جانے کا ذکر بائبل میں بھی ہے یہ تھا مقتصرن طور پر اسلام کے پانچ ارکانوں اور عیسائت کے درمیان جخصانیت یہ پانچ ارکان صرف ارکان ہیں اس کو اگر آپ مضبوطی سے عمل کریں انشاءاللہ دھانچہ عمارت بھی اچھی رہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں سورہ نمبر اکاون آیت نمبر چھپن میں وما خلقت الجننا والانساء اللہ لی عبدون ہم نے جن اور انسان کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لئے عبادت آتا ہے لفظ اب سے جس کے معنی ہے بندہ اگر ہم اللہ کا فرمان مانتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اگر ہم ہماری رضا اللہ کی رضا کے حساب سے چلتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبی میں نشے والی چیز شراب اور جوا وَالْعَنصَابُ وَالْعَظْنَامُ بُدْ پَرَسْتِ اور فَالْخُلْنَا رِشْتُ مُنَمِلِي شَيْطَان یہ شیطان کی حرکت ہے فَشْتَنِبُ لَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ اگر ہم شراب سے پرہیس کرتے ہیں جوے سے تو ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہیں اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے بائبل میں لکھا ہے بک آف پراؤوو میں چپ نمبر بیس ورس نمبر ایک میں وائن از اموکر سٹرانگ ڈرنک از ریجنگ آپ شراب مت پیو بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسکینز چپ نمبر پانچ ورس نمبر اٹھرام میں دو نوٹ بی ڈرنک وائن آپ شراب مت پیو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی چار آیتوں میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ون سیونٹی تھری سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تیل سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو پہتالیس اور سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو پندرہ میں آپ کے لئے حرام ہے مرا ہوا جانور کا گوش آپ کے لئے حرام ہے مرا ہوا جانور مرا ہوا جانور مرا ہوا جانور